اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارزین و مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبینا بالقاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام کی تلاوت کی ہے جو تیسویں پارے کا سورہ ہے حقیقتاً امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام بہت زیادہ کوئی تفصیلی گفتگوی سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا ہے صرف چند ضروری باتیں امام حسن علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ سے متعلق عرض کرنا ہے اس لیے کہ امام حسن کی شخصیت تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت ہے اور مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ ہم اس حد تک امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے واقف نہیں ہیں جتنا ہونا چاہیے اور بہت کم ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں جشنِ ولادتِ امام حسن علیہ السلام منایا جاتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ اس جشن کو بھی اسی طرح مناتے جیسے تیرا رجب منائی جاتی ہے جیسے تین شاوان منائی جاتی ہے اس لیے کہ ہم یہ شاید بھول جاتے ہیں کہ امام حسن بھی امام حسین کے امام ہیں تاریخ واقعات اور حالات جو ہمارے سامنے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ جن سے امام حسن علیہ السلام کی شخصیت جس طرح سے واضح ہونا چاہیے تھے امام حسن علیہ السلام پہلے فرزند ہیں جناب امیر المومنین علیہ السلام علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرہ سلام علیہ السلام اور یہ ولادت اس وقت ہوئی ہے اس وقت آپ تشریف لائے کہ جب کفار و مشرقین دشمنانے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام کو یہ تانہ دیتے تھے کہ ان کی نصر قطع ہو گئی ہے چونکہ بیٹوں میں کوئی نہ تھا اولاد نرینہ نہ تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی نصر جو ہے وہ منقطع ہو گئی ہے اب آگے چلنے والی نہیں ہے اور جب یہ تانہ دے رہے تھے اسی وقت پر وردگارِ عالم نے فاطمہ زہرہ سلام علیہ بنت نبی کی گھوز سے فرزند عطا کیا جس کا نام نام حسن رکھا گیا اور نام بھی نہ پیغمبر نے رکھا نہ علی نے رکھا نہ فاطمہ زہرہ نے رکھا یہ نام بھی اللہ کی طرف سے رکھا گیا ہے یہ اللہ کا انتخاب کیا ہوا نام تھا اور یہ نام وہ تھا کہ جو جنابِ حاروم کے بیٹھے گا اس سے پہلے تاریخِ اسلام میں یا تاریخِ عرب میں کسی بچے کا نام حسن نہیں ہے یہ تاریخ یہ تاریخ کا پہلا نام ہے یہ تاریخ کا پہلا نام ہے اس سے پہلے کسی بھی بچے کا نام حسن نہیں رکھا گیا ہے اور جب پروردگارِ عالم نے یہ نورِ نظر عطا کیا تو کتنی خوشی ہوگی خود پیغمبرِ اسلام کو اس کا اندازہ نہیں لگ سکتا اس لیے کہ ولادتِ امامِ حسن حقیقتاً دشمنوں کے موپر تماجہ تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ نسل قطع ہو گئی ہے پیغمبر کی اور اسی لیے پیغمبر نے اپنا بیٹا کہا ہے پیغمبر نے اور آپ جانتے ہیں کہ جب حسنین کا ذکر ہوتا ہے تو فرزندانِ رسول کہہ کے ذکر کیا جاتا ہے ہے یہ نہیں کیا بتاؤں میں اس پہ تو پورا واقعہ ہے امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام نے کہ یہ کیسے فرزندِ رسول ہیں ہارون رشید حج کرنے کے لیے آیا مجمع خانِ کعبہ میں اس قدر کے نفت کیے بڑی کوشش کی اس نے کہ وہ جا کے حجرِ اسود کو بوسا دے لے نہیں کر سکا آکے بیٹھ گیا ایک جہاں بادشاہ تھے اور بھی لوگ ساتھ بیٹھ گئے کہ اس نے یہ دیکھا کہ ایک جوان آیا اور آنے کے بعد حجرِ اسود کی طرف یوں بڑھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نہیں بڑھنا آئے بلکہ حجرِ اسود خود اس کی طرف بڑھ رہا تھا مجمع پھڑتا چلا ہے یہ دیکھ رہا تھا ادھر مجمع کائی کی طرح پھڑ رہا تھا ادھر دیکھ دیکھ کے اس کی نگاہیں پھڑ رہی تھیں کہ یہ کون آگیا میں بادشاہ ہوں تو مجھے کوئی میری کوئی داد و فریاد یہاں نہیں ہے یہ کون ہے جسے راستہ مل رہا ہے تو اس نے پوچھا یہ کون ہے تو ہاشیہ نشینوں میں اس نے جواب دیا کہ انہیں پہشان ہے نہیں تو نے کہا نہیں کہا یہ موسیع قاظم ہیں امام جعفر صادق کے فرزن چنانچہ اس نے کہا اچھا ان سے کہہ دو جاکے کہ یہ ارکان حج کی تکمیل کے بعد میرے ساتھ رہے ہیں چنانچہ امام موسیع قاظم علیہ السلام ساتھ چلے حارون رشید کے اور جب مدینہ پہنچے تو حارون رشید حارون رشید آیا روضہ پیغمبر پر اور آنے کے بعد اس نے کہا اسلام علیکہ ابن عم اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو کچھ پر یہ کہہ کے بادشاہ ہٹا ہے امام موسیع قاظم آگے بڑھے انہوں نے کہا اسلام علیکہ یا بتا بابا آپ پر سلام ہو میرا اب جو مجمع صاحب تھا اس نے کہا کہ یہ جو سلام کر رہے ہیں بابا کہکے اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتے میں یہ حارون رشید سے زیادہ قریب ہیں ان سے پیغمبر سے جنہاں جب گفتگو ہونے لگی جب گفتگو ہونے لگی تو بادشاہ کو یہ پتا چلا تو اس نے کہا کہ آپ نے کیسے انہیں ابتا کہا بابا کہا تو کہنے گے کہ ہائے ہمارے باپ ہیں ہم ان کے فرزند ہیں کہا یہ کیسے کہا تو نے سنا نہیں ہے کہ جب ہمیں لوگ مخاطب کرتے ہیں تو فرزند رسول کہتے ہیں تو اس نے کہا یہ تو کوئی باپ نہیں ہوئی یہ تو کوئی باپ نہیں ہوئی تو کہا اچھا یہ بتا مریم کس کی ضروریت میں ہے عیسیٰ کس کی ضروریت میں ہے کہا ضروریت ابراہیم میں ہے کہا یہ ضروریت ابراہیم میں کیسے ہیں کہا مریم ضروریت ابراہیم میں تھی لہذا مریم کے یہ بیٹے ہیں اس لیے ضروریت ابراہیم میں ہوئے کہا غور فرمایا آپ نے تو امام نے فرمایا کہ اگر مریم کی نسبت سے عیسیٰ ضروریت ابراہیم میں آ سکتے ہیں تو ہم اس سلسلہ امامت جو قائم ہوا ہے اس کی نسبت سے ضروریت رسول میں بھی ہیں اب سنیے جو دلیل دیا ہے دلیل دیا ہے اب بھی مطمئن نہیں ہوا کہا تُو نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے کہا پڑھا ہے کہا تُو نے یہ آیت پڑھی ہے کہا کونسی آیت کہا جو مباحلے کی آیت ہوئی تو بتا رسول کس کے بیٹوں کو لے کے گئے تھے تو اس نے کہا حسن اور حسین کو لے کے گئے تھے کہا حسن حسین تیرے جت کا نام ہے یا ہمارے جت کا نام ہے اب سن لیجئے تاریخی انکشاف ہے یاد رکھیے گا اب امام مڑے مولانا سنے اس واقعے کو امام مڑے اور اس نے کہا کہ یہ تُو نے چونکہ یہ عباس ہی تھا ابن عباس یہ حضرت عباس کی اولاد سے تھا انہی کے بیٹے ابن عباس جو امیر المومنین کے بڑے شاگر تھے کہا یہ تُو نے ابن عام کیسے کہہ دیا کہا وہ رسول اللہ کے چچا تھے کہا چچا کیسے چچا تھے رسول اللہ کے کہا عبد المطلیب کے دس بیٹے تھے اور جو دس بیٹے تھے انہی دس بیٹوں کے ایک ایک کے نام سے دس دس اونڈ سو اونڈ عبداللہ کے بدلے قربان کی گئے تھے تو ان دس بیٹوں میں عباس کا نام تو کہیں نہیں ہے سنیں یہ تاریخین کے شاہب ہے جو ارز کر رہا ہوں کہا عباس کا نام تو کہیں نہیں ہے دس بیٹوں میں تو یہ کیسے اب وہ درہ دھبرایا تو کہنے لگا اچھا آدھی بتا دیجئے کہا سن جب ہمارے جد عبد المطلیب کا وقت قریب آیا اور دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے ایک وسیعت نامہ لکھا اور اس وسیعت نامے میں اپنے غلاموں اور کنیزوں کو تخصیم کیا چونکہ ابو طالب اور عبداللہ دونوں سگے بھائی تھے لہٰذا وسیعت نامے میں انہوں نے یہ لکھا کہ عباس کی ماں جو کنیز تھیں اور عباس کو عبداللہ اور ابو طالب کو دیا چونکہ یہ دونوں سگے بھائی ہیں تو سن لے یہ وسیعت کے لحاظ سے غلام تھے رسول کے چچا نہیں تھے اب اس نے جو سنا اس بات کو تو اس نے کہی کہا ابو طالب کا وسیعت نامہ ہمارے پاس موجود ہے ذرا غلام فرمایا ابو طالب کا وسیعت نامہ ظاہر ہے کہ براہ راست جناب موسیع قازم کو نہیں ملا ہوگا وہ آیا ہوگا تو ابو طالب کے پاس آیا ہوگا کیونکہ عبداللہ کے اندقال ہو چکا تھا اور ابو طالب سے پیغمبر اسلام سے پاس آیا ہوگا پیغمبر اسلام سے علی ابن عبی طالب کے پاس آیا ہوگا ان سے امام حسن کو ملا امام حسن سے امام حسین کو ملا امام حسین سے امام زین العبدین کو ملا امام زین العبدین سے امام محمد باقر کو ملا امام محمد باقر سے امام جعفر صادق کو ملا اور امام جعفر صادق سے امام موسی قازم کو ملا وسائل کا ایک کے بعد ایک کو ملنا اس بات کی خود دلیل ہے کہ جو وارث ہوتا ہے اسی کے پاس وسیعت نامہ آتا ہے سنوات پڑھنے ایک بار مل کے محمد والے پہنے تو یہ قرآن پھر اس کے بعد اس نے کہا اچھا سنو اب اس کا ذکر کسی سے نہ کہنا ورنہ دنیا یہ کہے گی کہ بادشاہ غلام زیادہ بنا ہوا ہے تو اب قرآن کی روح سے یہ جو ہیں وہ فرزند رسول ہیں اب نانا کی روشنی میں اور جب فرزند رسول ہیں تو ظاہر ہے کہ اب مرتبہ دیکھے کیا ہے امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں دیکھیں یہ دس پندرہ منٹ کی تقریر وہ بھی میں تقریر اس لئے کہتا ہوں میں تو ان لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ کم سے کم بمبئی کی سرزمین پر امام حسن کی ولادت کا جشن تو منایا جانے لگا خدا سلامت رکھے ان تمام لوگوں کو گونڈی کہیں اور جشن کو مناتے ہیں ورنہ یہاں تو سناٹے ہی رہتا تھا بھئیہ اسی زینبیہ میں ایک معمولی دس پندرہ منٹ کی محفل ہو جاتی تھی کوئی دو ایک دیکھئے خلچی صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے پڑھا بھی ہوگا اکثر کمی میں رہا تو میں نے تقریر کر لیا اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا تھا ہے یا نہیں تو دس پندرہ منٹ کی تقریر نہیں ہے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں تو سیمینار ہونا چاہیے بحثوں مباحثوں بحثوں ہونا چاہیے اس لیے کہ امام حسن کا کردار جس طرح سے داگدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے اتنا کسی اور کا کردار داگدار نہیں کیا گیا ہے آپ دیکھئے ہے نا کتنے ازامات ہیں شادیوں پر شادیاں کیا کرتے تھے ہے نیس سنتے رہتے ہیں نا اور طلاق دیتے روز طلاق دیتے تھے روز شادیاں کرتے تھے جب میں بھی کہتا ہوں کہ یہاں اگر دو ایک طلاق کوئی دے دے تو تیسرا کوئی بیٹی دینے کو تیاد نہیں ہوگا ہے یا نہیں امام حسن جیسا کردار تو پیش کرو کہ طلاق پر طلاق دے رہے تھے لیکن اس کے بعد بھی لوگوں کو حسرت تھی کہ ہماری بیٹیوں کو قبول کر لیں ہے یا نہیں ایسا کردار تو لائیے ہیں آج بتا دیجئے کسی نے دو تین طلاق دیئے تو دیکھئے گا اما کوئی اچھا رشت ابھی چھوڑو لاکھ لکھتے کڑو ابھی چھوڑو ہے یا نہیں یہ سب فرسودہ کہانیاں ہیں گڑھی ہوئی کہانیاں ہیں یہ امام حسن کو بنیومیہ نے بدنام کرنے کی ساتھش تھی ہے یا نہیں یہ غلامزادے جو تھے یہ کبھی بھی سادات کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے تو یہ بدنام کرنے کی ساری کوشش تھی چونکہ جب اسلام دیکھئے جب تاریخ حافظات پڑھیں تو صحیح پتا چلتا یہ ہے کیا اس بات جب اسلام پھیلنے لگا دو چار لفظوں میں آپ کے سامن تاکہ مجموع ہو جائے میں تو اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ لوگ آ جائیں تو آپ کے پسندیدہ شورہ اکرام آئیں وہ آپ کو ایک نہیں مگر کسی زمن میں فبراہ ادھر تشریف لائیں آپ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے آپ تشریف لائیں ادھر تشریف آجائے گا ایک بار سادات پرونے محمد دیکھئے بڑی مشکل ہوتی علماء جب کرتے پیجامے میں آ جاتے ہیں تو بڑی مشکل ہوئے اس لیے میں کہتا ہوں بھائی اپنے روحانی لباس میں آیا کیجئے آپ حضرات اس لیے کہ پھر آپ کوئی بیٹھنے ہی نہیں دے گا ہے نہیں یہ بات کیا ہمیں آپ کو بتا ہوں اور جو لوگ تاریخ کے تعلیم علم ہیں دیکھئے ہمارے یہاں بھی بہت سی چیزیں ہیں اب ہم ایک مقرر سے بہت کچھ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ یہ فقہ بھی پڑھے گا یہ تاریخ بھی پڑھے گا ہے یہ نہیں سکتا تاریخ ایک الگ موضوع ہے فقہ ایک الگ موضوع ہے یہ تمام چیزیں الگ ہیں جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں فیبرٹیشن بلائیں علیکم السلام آئی نہیں بھائی میں نے اس لئے کہا کہ بھائی آپ حضرات اچھا بھی لگتا ہے جب آپ حضرات تو بڑا یعنی جو شہنشین ہوتی وہ بڑی نورانی لگتی آپ حضرات کے وجود سے بھر جاتا ہے لگواں کی دیکھئے اللہ نے تشب لائیں اللہ نے آئلِ بیعت میں علماء حق کو جو روحانیت اور جو نورانیت بخشی ہے اس کا اندازہ آپ دیکھ لیں پانچ سو دوسرے جمع ہوں وہاں ایک آپ کا ہو وہ نکل کے کھل کے آ جائے گا ایسا لگے گا کہ گھٹا ٹو وہ پندہرے میں کوئی نور کی کرنے جو چمک رہی ہے تو یہ علماء کا وجود بہرات ہے تو تاریخ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اسلام پھیلنے لگا تو یہودیوں کو اس کی بڑی فکر ہوئی ہے یہ جو آج بنی اسرائیل جنہیں کہا جاتا ہے انہیں بڑی فکر ہوئی ہے اسلام کے لئے تو اس میں آج بھی ہے آپ دیکھیں آپ پہ ایک واقعہ میں سنا دوں اور میرا خیال ہے آپ حضرات نے اخبار میں بھی پڑھا ہوگا کہ ایک یہودی ایک مسجد میں برسوں نماز پڑھاتا رہا اور لوگ پڑھتے رہے اس کے پیچھے نماز پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کون پڑھا رہا یہودی پڑھا رہا یا کوئی اچھا میں یہ کہتا ہوں جو تاریخ نہیں جانتا اس کو تاجب ہوگا اما میہا جب عورت رات کو شراب پی کے صبح کی نماز پڑھ دے اور پڑھنے والوں کو نہ پتہ ہو کے کون پڑھا رہا ہے بھی تو تاریخ ہے بھائی بھی تو تاریخ ہے بھائی اب بیچارے جو نہیں جانتے ہیں ان کو بڑا تاجب بتا یہودی نے بھلا دیا ہماری یہودی نے پڑھا دیا تو کونس ہے تاجب کی چیز ہے اب بھائی داری بنانے میں کچھ کہیں سے مانگ کے لانا کرتا ہے ہاں کوٹنگا پیجاما پہننے میں آپ یہ بتائیے اور تو تاریخ ہے بھائی یہ تاریخ پرانی ہے پیغمبر اسلام کے بعد جو شیخ نجدی بن کے آئے تھے جنہوں نے بتایا تھا راستہ تو یہی سب تھا لباس شرحانچے لوگ پڑھتے رہے ہیں ہے یا نہیں تو یہ جو یہودی ہیں اسرائیل جو ہیں انہیں یہ اچھا نہیں لگا کہ اسلام اس طرح سے پھیلے نیر صاحب تشریف لا رہے ہیں بھائی سلوات بھی پڑھئے مقاصدوں کی جان ہے بھائیے نیر صاحب میں ایک بات آپ چاہتے ہیں دیکھیں یہ اس لیے نہیں کہ یہ آگئے ہیں اور میں کسی پر تنقید کرنے کا عادی نہیں ہوں علاوہ دشمدان اہلِ بہت پر چاہے وہ اپنوں میں سے ہوں چاہے غیروں میں ہوں بھائیے نیر ان سے کوئی دوستی نہیں ان سے کوئی دوستی نہیں بھائیے نیر اور اگر کوئی ظاہر غیر مسلم بھی فرش عذا پر آ جائے تو سر آنکھوں پر ہے اس لیے کہ محبت ہے اسے حسین سے تب تو وہ آیا ہے تو ہم تو اسے چاہتے ہیں جو حسین کو چاہے ہمارا رشتہ اسی سے جو حسین سے دور ہوں ہم سے دور ہے تو میں اس لیے نہیں میں آپ اسی بات ارز کر رہا ہوں کہ نظامت کرنے والوں میں پڑھا لکھا عدبی لحاظ سے صاحبِ حیثیت اگر کوئی ہے تو یہی ہے جو ڈگری آفتہ نازم ہیں ورنہ اشار یاد کر کے نظامت کرنا آسان ہوتے ہی ہے بات لیکن شیر فہمی کے ساتھ نظامت کرنا یہ ایک الگ فن ہے اور یہ بھئیہ سوائے وہی کر سکتے ہیں جن کا عدب سے کوئی رشتہ ہو سلوات پڑھیں باہر مل کے محمد بھائیہ بس میں اب ختم کرنا ہوں یہ آگئے ہیں اور میں میں تاریخ کیا ایک خلقہ سا کہ امام حسن علیہ السلام کے کردار کو جو اس طرح سے داگدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہودیوں کی سازش تھی چونکہ اسلام جب بڑھنے لگا تو اب یہ یہودیوں کے حلق سے بات اتر نہیں رہی تھی لہٰذا اسلامیات میں اسرائیلیات کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی اور ایسے لوگ آنا شروع ہو گئے کہ جو اسلام کے دشمن تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ سرزمین عرب میں اگر کہیں اسلام ہے تو وہ صرف آل محمد کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے نام کے تو چاہے جو بن جائیں لیکن دین کے کچھ نہ بن سکے تاریخ میں لہذا کوشش کی گئی کہ ان کے دامن کو دامدار کر دیا جائے جب رہنما ہی ایسا ہوگا تو پھر اس دین کی حقیقت اور حصیلیت کیا ہوگی لہذا یہ پورا پروگرام بنایا گیا بکنے والوں کی کمی نہیں ہوتی ہے یاد رکھئے اگر خزانوں کے موں کو کھول کر محدثین کے قلم کو خرید کر کردار رسول کو دامدار کیا جا سکتا ہے تو ایمام حسن کے لیے خریدنے میں کتنی دیر رہی لہذا کچھ اور تو نہ مل سکا نہ ان کے تقوی پر بات آسکی نہ ان کے زہد پر بات آسکی نہ ان کے علم پر بات آسکی نہ ان کے علم پر بات آسکی نہ ان کے شجاعت پر بات آسکی تو اب ایک ہی بات ملی کہ ساتھ وہ تو بس روز نکاح کرتے تھے و طلاق روز دیا کرتے تھے ہم ہم یہ ٹھیک ہے مانے لیتے ہیں تو تعداد تو بتا دو کتنی تھی اچھا تعداد نہیں سہی تو یہ بتا دو کس قبیلے کی تھی ان کے باپ کا کیا نام تھا امہ کہاں سے آئی تھی بتا دو وہ بھی نہیں بتاؤ کہ تو اس کا مطلب ہے سب لاوارس ہیں ریگستان سے پیدا ہوئی تھی بالووں سے یہ کہاں سے اونک کے آگئی تھی اور میاں یہ کس کی بیٹیاں تھی جو بے فصل کٹتی جا رہی تھی برمایا تو کہیں تو کچھ ملنا چاہیے لکھ دیا لیکن آج تک اتا پتا نہیں بتا پائے کہ کہاں سے تھی عجب نہیں میں ایک بات سمجھ میں آ رہا ہوں ہو سکتا ہے عرب کے کچھ گھرانے ایسے تھے جن کی بیٹیا بھاگ بھاگ کے جاتی رہی ہوگی شرم میں بتا نہ رہے ہوگی کہ کہاں جا رہی تھے تو یہ سب الزام تراشیاں ضرورت یہ ہے کہ امام حسن کی زندگی پر بھرپور روشنی ڈالی جائے میں یہ کہہ رادل بھئیہ دس پندرہ منٹے کی تخریر یا گھنٹے دو گھنٹے کی تخریر یا دو چار مقرر امام حسن کی شخصیت پر روشنی نہیں تھا اس پر مسلسل سیمینار ہونا چاہیے بیس و مباعث ہونا چاہیے بھولائیے ان لوگوں کو جنہوں نے تاریخ پڑھی ان سے کہیے ثابت کیجئے ان باقو اس کا گفتگو کیجئے تاکہ دنیا کے سامنے پتا چل سکے کہ جیسا پہلا امام تھا بیسا ہی دوسرا امام ہے اور جیسا تیسرا امام تھا اس تیسرے امام کا بھی امام ہے جس کا نام حسن ہے پروردگار عالم پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں جس کی ہر سات باعث برکت ہے جس میں اس نے اپنے بندوں نیک بندوں کا سونا چاگنا سونا بڑا مہنگا ہو گیا ہے بہت سے لوگ میرا مو دیکھ ہیں کیا کہہ رہے ہیں ہے یا نہیں تو خلاوند عالم مبارک کرے اور ان لمحات یہ بھی آپ کی عبادت ہے اسے بڑی عبادت کیا ہے آپ کے دیکھ لیجے اور بس جملہ آگیا کیا ترتیب نزول ہے بھائی نیر صاحب کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اس ماہ میں کیا ترتیب نزول ہے پہلے قرآن نادق ہے بعد میں قرآن سامت آیا ہے پروردگار عالم آپ سب مبارک دونوں دونوں ایک ہی گھر میں دونوں ایک ہی آگوش میں اُترے ہیں جناب اور ایک ہی عجیب اتفاق ہے اگر وہ زبان سے جالی ہوا ہے تو انہوں نے زبان کو چوسا ہے رسل وات پڑھ دیں ایک بار ملکے محمد والے محمد اور اب آج آگیا جائیے اور آگا جائیے دیکھیں مجھ سے کہا جانا ہے کہ آگیا جائیے آگیا یہ بچارے جن کی کمریں کمزور ہو گئی ہیں ان کے لئے مشکل ہے لگے بیٹھے رہے ٹھیک ہے لیجئے آپ تمام حضرات کو میں حوالے کر رہا ہوں جناب نیجر جلال پوری مقرب بہتری شاعر بہتری پڑھے لکھے ہیں عالم دین بھی ہیں اور عالم دنیا عدب بھی لفظیں کہاں آتی ہیں ہاتھ کے سامنے تشریف لائن بس بہتری رہی یا یا موسیقی